میکان حیران تھی کہ اسمت سے کہاں ملے اس نے ڈائننگ ہال میں جانے کا فیصلہ کیا اور لابی کی طرف چل پڑی اسے خیال آیا کہ سیکیورٹی ڈیسک پر مہمانوں کو لاغن کیا جاتا ہے اسمت کا نام وہاں ہونا چاہیے تاہم اس وقت وہ لابی میں پہنچ گئی تھی اس کے قدم اٹھتے رہے چند منٹ بعد وہ ڈائننگ ہال میں تھی میکان نے اسمت کی تلاش میں نظریں دوڑائیں وہ ایک میز پر تنہا تھا جان اسمت چوک اٹھا میگان کو دیکھ کر وہ دھیمے سے مسکر آیا میگان تمہیں دوبارہ دیکھ کر خوشی ہوئی اتنے سنجیدہ ہو لگتا ہے کوئی نیا مشن ہے اب یہ مت کہنا کہ مجھے تلاش نہیں کر رہے تھے میگان نے نشست سمحال لی اسمت ہچکچایا وہ ایسی جگہ پر تھا کہ میگان کا خیال ذہن میں آنا ہی تھا تاہم وہ ذہنی طور پر ملاقات کے لیے تیار نہیں تھا مشن پر جا رہی ہو میری ٹریننگ تو مکمل ہے نہیں ہے مجھے اسٹینڈ بائی سمجھ لو اسمت کو یہاں زیادہ دیر نہیں رکنا تھا لیکن اسے محسوس ہوا کہ میگان اسے ڈھونٹی ہوئی وہاں آئی ہے میگان نے کیوں کر جانا کہ وہ یہاں ہیں تاہم اس نے مناسب خیال نہیں کیا کہ میگان کی دلشکنی کرے کچھ پلاوگی یا کیوں نہیں ڈرینک اور کافی ڈرینک لیکن یہ تو بتاؤ تمہیں کیسے معلوم ہوا کہ میں یہاں تمہارا منتظر ہوں اسمت نے احتیاط سے استفسار کیا تمہارے دوست ڈرینڈ ریٹ نے بتایا تھا اوہ اچھا اسمت نے عام سے انداز میں کہا تم ریٹ کو کف سے جانتے ہو میگان نے آرڈر کے لئے اشارہ کیا میں نے ناسا اور یوریس ایمریٹ میں کچھ عرصے اس کے ساتھ کام کیا ہے بائیو ریسرچ کے زمن میں تاہم کافی عرصے سے ملاقات نہیں ہوئی اسمت اندر ہی اندر سرگردہ تھا کہ ڈرینڈ ریٹ کو کس نے بتایا کہ وہ ناسا میں موجود ہے اور ریٹ نے میگان سے کیوں ذکر کیا اسمت یہاں کے طریقہ کار اور سیکرورٹی سے آگاہ تھا اس کی موجودگی سیکرورٹی کے علم میں ہونے کے باوجود خفیہ ہونی چاہیے تھی اگر کوئی جہازوں کی عام دورفت اور اس کے مسافروں کو مانیٹر کرتا ہے تب ہی ریٹ اس کی موجودگی سے آگاہ ہو سکتا ہے میگان بیئر کا آرڈر دے رہی تھی تاہم اسمت نے اورنج جوش کی فرمائش کر دی اس سے یہاں سے نکل کر ہوای سفر کرنا تھا امید ہے کہ آج نہیں تو کل تم وہاں اوپر سشتاروں کے درمیان ہوگی ہاں شاید شاید نہیں یقیناً ایک آواز آئی دوروں نے سر اٹھایا وہ ریٹ کی آواز تھی جان کیسے ہو اس نے ہاتھ بڑھایا ابھی تک یو ایس ایمریٹ میں ہوں قسمت نے ہاتھ ہلایا آو بیٹھو میں وہی ہوں اور تم ناسا میں کتنے سال ہو گئے تین نہیں چار ریٹ بیٹھ گیا تم اس مشن پر خلا میں ہوگے ہاں میں جا رہا ہوں ریٹ نے جواب دیا ہلکی پھلکی گفتگو کے دوران میں اسمت کی تربیت یافتہ تیز حصیات نے ٹھوکا دیا اس نے غیر محسوس ادنات میں رخ بدل کر پہلی منزل کی بالکونی پر نظر ڈالی اس آدمی کا انڈے کی مانن شفاف سر روشنیوں میں چمک رہا تھا اس نے شاید شیف کیا ہوا تھا مناسب فاصلے کے باوجود اسمت نے تار لیا کہ گنجہ براہ راس اسے گھور رہا تھا اس کا مو تھوڑا سا کھلا ہوا تھا میں تمہیں نہیں جانتا تم میرے اندر کیوں دلچسپی لے رہے ہو اسمت نے خود سے خیالی سرگوشی کی ریٹ اسمت نے آنکھوں سے گنجے کی طرف سوالیہ اشارہ کیا ریٹ نے بالکونی کی طرف دیکھا اوہ وہ ایڈم ٹریلور ہے سٹل مشین میں چیف میڈیکل آفیسر اس دوران ٹریلور نے دائیں بائیں ہونے کی ناکام کوشش کی لیکن ریڈ ہاتھ لہرا کر اشارہ کر چکا تھا لہذا ٹریلور پہلی منزل کی سیڑیاں اترنے لگا اس کی آنکھیں بھی حلقوں سے ابلی ہوئی تھی پھولے پھولے گال اسمت نے کوئی اچھا تاثر نہیں لیا وہ ہچکچاہٹ کے ساتھ میز تک آ گیا ایڈم یو ایس ایمیرٹ کے ڈاکٹر جان اسمت سے ملو خوشی ہوئی مل کر اسمت نے ہاتھ بڑھایا نائش تمیٹ یو ٹریلور نے کہا کیا ہم پہلے مل چکے ہیں اسمت نے خوشگوار انداز میں سوال کیا اس نے حیرت محسوس کی کہ وہ اس کے شستہ سوال پر گربڑا کر رہ گیا تھا نہیں نہیں مجھے یاد نہیں پڑتا اس نے اجرت میں ریڈ کی طرف دیکھا ٹیم کا آخری میڈیکل چیک اپ کرنا ہے ریڈ نے ماذر طلب نظروں سے اسمت کو دیکھا روانگی کا دن قریب آتا جا رہا ہے کئی کام لمٹانے ہیں میں معافی چاہوں گا اسمت نے مسکرا کر اسبات میں سر ہلایا میگان تین بجے تم تھے بائیو لیب میں ملاقات ہوگی ریڈ نے میگان کو مخاطب کیا اور اٹھ گیا اسمت ان دونوں کو ہال کی کونے میں جاتا دیکھ رہا تھا عجیب آدمی ہے اسمت نے ٹریلور کی شخصیت پر تفسرہ کیا ہاں وہ تنہائی پسند ہیں مگر اپنے کام کا استاد ہے ریڈ نے اسے بیورز زرمٹ سے حاصل کیا تھا میگان نے کہا اسمت نے ذہن ٹریلور کی طرف سے ہٹا لیا ان کی جانب مت دیکھو ریڈ نے ٹریلور کو ٹوکا ٹریلور ریڈ کی سخت لہجے پر چوکا تمہیں پتا ہے وہ کون ہے ٹریلور نے سوال کیا ہاں جانتا ہو ریڈ نے آواز نرم کی اگر تم جانتے ہو تو مجھے بتاؤ کہ وہ یہاں کیا کر رہا ہے ٹریلور نے گویا مطالبہ کیا یہ وہی ہے جسے ڈانکوں کے ساتھ وینس میں دیکھا گیا تھا ریڈ کا ہاتھ کوبرا سامپ کی مانند لپکا اس کی خاص گریفت نے کلائی کے پاس نازک آساب پر دباؤ ڈالا ٹریلور کی آنکھیں اوپر چھڑ گئے اور مو کھل گیا تم کیا جانتے ہو وینس کے بارے میں وہ پھنکارا میں نے بات کرتے سنا تھا کس کو سنا تھا ریڈ کی پکڑ شدید تھی تم اور پرائیس بات کر رہے تھے جو سنا تھا اسے بھول جاؤ تم نے کبھی کچھ نہیں سنا کبھی نہیں سمجھ گئے وینس تمہارا مسئلہ نہیں ہے نہ ہی اسمت سے تمہارا کوئی لینا دینا ہے ریڈ نے اسے چھوڑ دیا ٹریلور اپنی کلائی مسئل رہا تھا وینس اتفاق تھا اور یہاں بھی اتفاق ہے ریڈ نے آواز میں پھر نرمی پیدا کی زیادہ اتفاق نہیں ہو گیا ٹریلور رہ نہ سکا میرا یقین کرو وہ دونوں پہلے سے ایک دوسرے کو جانتے تھے لہذا ڈانک کو بھاگا تو اس نے اسمت سے ملنے کی کوشش کی لیکن یہ ملاقات رائے گا گئیں پریشانی کی سیرے سے کوئی بات نہیں ہے یعنی میرا سفر محفوظ رہے گا سو فیصد محفوظ رہے گا ریڈ نے یقین اور اتمنان سے جواب دیا پیٹر ہاول نے اگلا قدم اٹھانے سے پہلے چند گھنٹے ڈانیلی ہوتل میں ہی گزارے وہاں سے نکل کر سان مائز کی طرف روانہ ہوا جہاں دونوں قاتل خوفناک دھماکے کی نظر ہوئے تھے وہاں پولیس نے اسی باندھ کا گھیرہ ڈالا ہوا تھا سیاہوں کو ادھر جانے نہیں دیا جا رہا تھا پیٹرالنگ زیادہ نہیں تھی تاہم ایک پولیس اہلکار پیٹر کی راہ میں ہائل ہو گیا پیٹر نے کرائم سین پر سرسری نظر ڈالی مجھے انسپیکٹر ڈیونٹی سے ملنا ہے پیٹر نے روانی سے اٹالین زبان استعمال کی پولیس مین نے پیٹر کا جائزہ لیا اور ایک طرف چل پڑا انسپیکٹر ڈیونٹی سوختہ چوبی ٹھکلے کا جائزہ لے رہا تھا پولیس مین کی بات سنکا اس نے پیٹر کی ڈالے دیکھا مارکو ڈیونٹی نے پیٹر کو پہچاننے میں چند سیکنڈ سر کیے پھر زبر کے دستانے اتار کر پیٹر کی طرف آ گیا اس نے اطالوی انداز میں خوشی کا اظہار کیا مارکو تمہیں دیکھ کر مجھے بھی خوشی ہو رہی ہے نبے کی دہائی میں پیٹر کو ڈیونٹی کے ساتھ کام کرنے کا موقع ملا تھا جب برطانوی شہری اقواہ ہونا شروع ہوئے تھے دونوں ایک دوسرے سے متاثر ہوئے اور بعض ازہ رابطہ برقرار رہا پیٹر جب بھی وینس آتا ڈیونٹی کے آبائی پھرشکو پلازا پر قیام کرتا تھا تم یہاں ہو اور مجھے بتایا نہیں مطلب کہیں اور ٹھہرے ہو ڈیونٹی نے شکوا کیا مادرت خواہوں پیٹر نے کہا کل ہی پہنچا تھا اور یہاں حالات معمول کے خلاف ہیں ڈیونٹی نے پلٹ کا کریم سین کی جانب دیکھا اس کا مو بن گیا مناسب تو نہیں لگتا ابھی ملے ہو لیکن کوئی سنگن ہے تمہارے پاس انسپیکٹر نے سوال کیا تم پوچھ سکتے ہو مجھے خوشی ہوگی اگر میں مدد کر سکا لیکن یہاں نہیں پیٹر نے اندیا دیا ٹھیک ہے آؤ ڈیونٹی کا رخ ایک بورٹ کی جانب تھا بورٹ پانی کو چیٹی ہوئے آگے بڑھنے لگی ڈیزل انجن کی گرگھرات میں ڈیونٹی نے سوال کیا حالیہ خوریدے کے بالے میں کیا جانتے ہو میں یہاں کسی مشن پر نہیں ہوں پیٹر نے اسے یقین دھیانی کرائی تاہم میرا ایک دوست اس حاصل میں خرچ ہوتے ہوتے رہ گیا اور تمہارا وہ پرسرات دوست وہ آدمی ہے جو مقتول کے ساتھ دکھائی دیا تھا اور جو قاتلوں کا تاقب کرتے ہوئے قائب ہو گیا ہاں ایسا ہی ہے پیٹر نے اعتراف کیا ڈیونٹی نے تھنڈی سانس بھائی پیٹر اس کا تعلق دہشتگردی سے تو نہیں قطع نہیں ہمیں مقتول کے پاس سے یوکرینین پاسپورٹ ملا ہے یوں لگتا ہے کہ اس نے یہاں پہنچنے کے لیے ایک تکلیف دیر سفر کیا تھے وہ یہاں کیوں پہنچا ہمیں تشویش ہے کیونکہ اس کو یہاں رکنا نہیں تھا اس نے یہاں سے گزر کر کہیں اور جانا تھا قاتلوں نے اسے آگے جانے کا موقع نہیں دیا یوکرینین پاسپورٹ کی موجودگی سے یہی لتیجہ اخص کیا جا سکتا ہے ڈیونٹی آبی گزرگاہ کے ٹریفک کو گھور رہا تھا پیٹر میں کسی پریشانی کا متحمل نہیں ہو سکتا پھر میری مدد کرو پیٹر نے کہا میں کوشش کروں گا کہ تمہاری مدد کر سکوں کیا تم قاتلوں کی شناخت میں کسی قسم کا تعاون کر سکتے ہو نیس خود قاتلوں کو کیسے قتل کیا گیا بم کے ذریعے ڈیونٹی نے سپارٹ لہجہ اختیار کیا بم ضرورت سے زیادہ طاقتور تھا وجہ یہ تھی کہ قاتلوں کے قاتل ہمارے لئے کوئی نشان چھوڑنا نہیں چاہتے تھے تاہم وہ اپنی اس کوشش میں ناکام ہو گئے ہمیں اتنے اشارے دستیاب ہو گئے ہیں جو بتا رہے ہیں کہ وہ دونوں ہمارے ریکارڈ کا حصہ رہے ہیں بورٹ کی رفتار سست ہونے لگی کچھ دیر بعد وہ ڈیونٹی کے گھر میں تھے ورسی عمالہ ستروی صدی کی تعمیر تھی جسے بعد میں سرکار نے تحویل میں لے کر پولیس ٹیشن میں تبدیل کر دیا تھا تاہم اس کا مناسب حصہ ابھی تک مارکو ڈیونٹی کی درسترس میں ہی تھا دونوں چوڑے کوریڈور سے گزرتے ہوئے ڈرینگ روم میں آ گئے باہر گارڈز نے کوئی تعرض نہیں کیا تھا ڈیونٹی تمیل میج کے ایک طرف بیٹھ گیا اور پیٹر نے مخالف سمس میں نشست سمحا لی انسپیکٹر کی توجہ کمپیٹر کی طرف تھی ذرا دیر میں اس نے ایک پرنٹ برامت کر لیا راکو برادرز ٹوماسو اور لیوگی اس نے پرنٹ آؤٹ پیٹر کی طرف بڑھایا پیٹر نے بغور تصابیر کا جائزہ لیا دونوں کے چہروں سے سنگدیلی اور کررختگی آیا تھی عمر پچیس تیس کے آس پاس رہی ہوگی سیسی لین ہاں کرائے کے قاتل ڈیونٹی نے تصدیق کی روم میں ایک جج اور پولر مو میں ایک وکیل کی ہلاکت کی ذمہ دار دونوں بھائی ہیں ہمیں عرصے سے ثبوت کی تلاش ہے ان کی قیمت بہت زیادہ انہیں رقم دو اور کسی کو بھی ختم کرا دو کیوں پوچھ رہے ہو کیونکہ جس نے ان کو استعمال کیا وہ بلائی سطح سے تعلق رکھتا ہے جس کے بعد دولت بھی ہے اور رابطے بھی عام لوگ اس قسم کے پروفیشنل ہائر نہیں کر سکتے لیکن ایک یوکرینن زمیدار کو دن دہاڑے سر عام مارنے کی وجہ اگر وہ واقعی زمیدار تھا میں قتل آئیل ہوں لیکن میں پتہ لگاؤں گا پیٹر نے جواب دیا ان دونوں کا کوئی مستقل ٹھکانہ پولر مو وہی ان کی جائے پیدائش ہے دھماکے کے بارے میں کیا رائے ہیں ڈریونٹی پھر کمپیوٹر کی طلب متوجہ ہوا فورنسک کی ابتدائی ریپورٹ کے مطابق وہ سی ٹویل کا دھماکہ تھا وزن نصف کلو پیٹر چوک اٹھا سی ٹویل تمہیں یقین ہے ہماری لیب کا میار بہت بلند ہے پیٹر یقین کرتا ہوں پیٹر نے پرسوچ انداز اختیار کیا وہ سوچ رہا تھا کہ امریکی فوج کا جدید ترین دھماکہ خیز مواد دو سیسیلین پیشاور قاتلوں تک کیوں کر پہنچا یہ ایک معنی خیز اطلاع تھی پیٹر میں بھی جواب دے ہوں تم یوکرینن کے بارے میں کیا بتا سکتے ہو میرا کام صرف اتنا تھا کہ میں رابطہ کرنے والے کو کبر کرو خون خرابے کا کوئی امکان یا اشارہ سرے سے مفقود تھا ڈیونٹی نے انگلیاں چٹکھائیں فرض کرو میں وضاحت کرتا ہوں کہ روکو برادرز کی ذمہ داری رابطہ کار کو ہلاک کرنا تھا لیکن وہ غلطی سے یوکرینن کو ختم کر گئے اور اصل شکار فرار ہو گیا اس مفروضے میں نقص ہے اگر روکو برادرز سے غلطی ہوئی تو پھر ان کو کیوں اڑایا گیا پیٹر نے نکٹہ اٹھایا ڈیونٹی نے فضا میں ہاتھ لے رایا روکو برادرز کے بہت سے دشمن تھے کیا کہہ سکتے ہیں موقع ملتے ہی کسی نے حساب چھکتا کر دیا تم سمجھتے ہو تو ٹھیک ہے لیکن مجھے پالر مو جانا پڑے گا پیٹر نے کافی ختم کی تمہارے مطلب کی کوئی بات نکلی تو بتاؤں گا اٹلی سے نکلے تو یہاں ضرور آنا ایک بار لوفینائز چلیں گے ہاں ضرور اچھی جگہ ہے پیٹر مسکرائیا اور ہاتھ ہلا کے مڑا ڈیونٹی اس کی پسٹ کو گھر رہا تھا پیٹر نہیں دیکھ سکا کہ ڈیونٹی کے دوستانہ تاثرات بدل چکے تھے آٹھ ہزار میل دور مغرب میں ہوای کے جزیر اوہائیو پر پرل ہاربر سولج کی روشنی میں دمک رہا تھا ہاربر سے ہٹ کر نیوی کی انتظامی عمارتیں کمانڈ اور کنٹرول ہیڈ کوارٹر مخصوص سرگرمی کی زیر اثر سے مسلح یونٹ اندر باہر ہر جگہ موجود تھے طویل کارڈورز میں حتیٰ کہ بند دروازوں کے سامنے بھی بند دروازوں کے عقوب میں بریفنگ روم تھا جس کا رقبہ جمنیزیم کے برابر تھا جہاں تین سو افراد کی گنجائش تھی جبکہ اس وقت وہاں صرف تیس افراد موجود تھے سب پوڈیم کے سامنے نشستوں پر بڑا جمان تھے ہر ایک کی جسم پر فوجی وردی تھی ہر وردی پر برانچ میڈلز اور ریبن وردی پوش کی حیثیت متعین کر رہے تھے سب کی آنکھیں پوڈیم کی طرف تھی بلکہ ریچارڈسن کی جانب تھی جنرل فرینک ریچارڈسن ویتنام اور گلف کے علاوہ اور بھی چھوٹی بڑی مہمات میں خون بہا چکا تھا تبیر القامت جنرل نے بولنا شروع کیا جنرلمن جب رشیہ دردے سر نہیں رہا ہاں البتہ کبھی خیال آتا ہے کہ اسے سیاست دان چلا رہے ہیں یا مافیا اس جملے پر حاضرین میں بیچ سر مشکرہ اٹھے جنرل کچھ دیر تک رشیہ کے بارے میں بات کرتا رہا پھر روئے سخن چائنہ کی طرف مور دیا میں گزشتہ حکومت اور موجودہ حکومت دونوں کو بتا چکا ہوں کہ چائنہ صرف نیو کلیر فورس سے مطمئن ہونے والا نہیں ہے نہ وہ نیو کلیر کارڈ کی بنیاد تر ہمیں چیلنج کر سکتا ہے ان کے پاس ایک اور آپشن ہے جس پر ہمیں نظر رکھنی چاہیے اور وہ آپشن ہے کیمیائی بائیور لوجیکل وارفئر چنرل کچھ دیر اس موضوع پر لفاظی کرنے کے بعد منتخب حاضرین کا جائزہ لینے لگا انتہائی ضروری ہے کہ آپ لوگ ہمہ وقت تیار رہے اور اپنی اپنی جگہ پر بہترین صلاحیتیں صرف کریں اگلی جنگ میدانوں میں نہیں بلکہ لوبارٹریز میں لڑی جائے گی ہماری فتح کا دار و مدار ہماری مکمل آگاہی پر ہوگا کہ ہمارا دشمن کیا تحقیق کر رہا ہے کیا پال رہا ہے اور اسے کیسے استعمال کرے گا نیز ہم اس کے اندیکھے ہتھیار کو کیسے نیز تو رابوت کریں گے میں آپ سب کی توجہ اور وقت کا شکریہ آدھا کرتا ہوں جنرل لیچرڈشن نے وقفہ دے کر کہا حاضرین نے کھڑا ہونا شروع کیا وہ جنرل لیچرڈشن کے نکات کو سراح رہے تھے جنرل حاضرین میں گھل مل گیا بلیفنگ روم میں حاضرین کی تعداد گھٹنا شروع ہو گی آخر کار وہاں صرف دو آدمی رہ گئے ایک لیچرڈشن خود دوسرا نیچرل سیکرورٹی ایجنسی کے ڈپٹی ڈیریکٹر انتھونی پرائس انتھونی پرائس واحد شخص تھا جس کا لباس سیویلین تھا اس نے مستقل خاموشی اختیار کر رکھی تھی